پاکستان ستھت ہندووں کے پرسید ایوم اتحاسک کٹاس راج دھام یاترہ سے لوٹے جتھے کا آج رادور میں بھوے سواگت کیا گیا اس افسر پر یاترہ کے سنیو جک شیف رتا بجاج نے کہا کہ وہ 1982 سے اس یاترہ کا نیترتف کر رہے ہیں شروع میں اس یاترہ میں شردھالوں کی سنخیہ کافی کم ہوا کرتی تھی لیکن اب ہر ورش شری کٹاس راج دھام کے درشن ہے تو یاترہ میں شردھالوں کی سنخیہ میں جافہ ہو رہا ہے بڑے ایک ایسی چیزیں کئی بار ہمیں گھٹتی ہیں کہ کارگل جد ہوا پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہوئی اس وقت بھی پھر ساتھ ساتھ ابھی بمبے کانڈ ہوا اور اس کے بعد جب بھی کوئی ایسی گھٹنا گھٹتی ہے تو ہماری یاترہ ایک دو دو سال تین تین سال دو دو سال 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 بند رہتی ہے تو کیوں ہم ہمیں بڑا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں لگتار ہم یاترہ نہیں کر پاتے اور ہماری جو آستہ ہے شردہ ہے اس مہانتی رستان کے ہمیں آتما جو ہماری ہے وہ بہت ہی دکھی ہوتی ہے سب ہندووں کی کروڑوں انویائی ہیں بھینٹگی ہیں تو یہ question جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ دیش کے لیے بہت ہی بہت ہی بہترین یہ project بنایا یہ سوچ ہے کیونکہ ہمارے دیش کے اندر جگہ جگہ پر ایسے وہ دشمن کسے ہوئے ہیں منگلہ دیش سے بھی ہیں پاکستان سے بھی ہیں افغانستان سے بھی ہیں تو دیکھئے انہوں نے جو بھی activities کی ہیں جو آئی تک یہ سامنے آئی ہیں ان کے پورا ہاتھ ہوتا ہے ان کا پیار تو اس دیش کے لیے ہے ہی نہیں میں یہ دعوے سے کہتا ہوں جہاں تک میرا تجربہ ہے پرسنل یہ لوگ ہی ہیں جو ہر وقت دنگے فساد کر رہے ہیں جو opposition کی آپ نے بات کہی ہے یہ ان کو بہت بھاری غلطی پر کر رہے ہیں یہ ان کے پاس کوئی مدہ نہیں ہے جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں بہت ہی وہ مائنس ہو چکی opposition کیونکہ مودی جی کے جو ان کے کاریاں پانچ سال پہلے تھا انہوں نے بہت کچھ دکھایا ہے لیکن آج بھی دیش کے لیے ہت کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دیش سنگٹھت ہو شکتی شالی ہو یہاں ایکتہ ہو بھائی چارہ ہو جو وہ کہتے ہیں ایک سو پینتی کروڑ جو ہیں اسے مسلمان سکھ عیسائی سب ہمارے دیشواسی ہیں تو جو بار سے آئے ہیں وہی لوگ یہ فطور مچایا ہوا انہوں نے تو یہ تو بڑی ضروری چیز ہے کہ جب تک یہاں سے وہ نہیں جائیں گے نکل نکال نہیں دیے جائیں گے تو ہمارے دیش میں شانتی نہیں ہو